عوامی نمائندے اگر کمزوری کو دور نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا اور آج اگر میں بات کر رہا ہوں مسلمان کو آگے لانے کی تو مسلمان جب آگے آ جائے گا تو اگر کوئی مسلمان کے پیچھے اگر کوئی ہندو رہے گا سکھ رہے گا عیسائی رہے گا تو اکبر الدین ویسی اس ہندو سکھ عیسائی کا بھی ہاتھ بکڑ کر اس کو بھی سامنے لانے کی کوشش کرے گا اسی سے تو ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی ترقیہ آئی گی ایس آر ڈی پی کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں کتنے پروجیکٹس ہوئے ہیں صاحب اول سیٹی میں بتائیے ایس آر ڈی پی سیکنڈ فیز ہم بولے کیا سیکنڈ فیز ایس آر ڈی پی میں کیا جو چندرائن گھٹے کے فلائی اوز کا ہم نے ذکر کیا کیا وہ لیا گیا ملسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا برجٹ میں لے لیجیے برجٹ نہیں صاحب میں ذرا بولتا ہوں صاحب میں ختم کرتا ہوں سر میں منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا سر ہونڈرور سپیکر صاحب میں آپ سے بڑے ہی عدب کے ساتھ بڑے ہی احترام کے ساتھ اس کرسی کی عزت کرتے ہوئے موزرت خواہی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب ایک سال ہو گیا منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میٹنگ بلائیں گے بادر پرے میں آئی ٹی آئی کا تھا کئی ایشیوز تھے ایک سال میں کیا میٹنگ بلائے سر سر اس ایوان میں وعدہ کیا جاتا ہے کیا ایوان میں جو تیخن دیا جاتا ہے جو زبان دی جاتی ہے کیا اس کی بھی اہمیت نہیں ہے کیا اس کا بھی احترام نہیں ہے آپ بتائیے سپیکر صاحب آپ بولیے آپ کی موجودگی میں کہا گیا ہے کہ ضرور میٹنگ بلائیں گے کیا آج تک میٹنگ ہوئی ہم نے جونئر کالج کے لئے کہا تھا بادر پرے میں آئی ٹی آئی کے لئے کہا تھا انکیویٹرز کے لئے کہا تھا سٹارٹ اپس کے لئے کہا تھا کہ وہ جو ایسی ایسٹیز کو جو آپ دے رہے ہیں وہ مسلمانوں کو دیجئے آن پار بید ایسی ایسٹیز کا وعدہ کیا گیا آن پار بید ایسی ایسٹیز کیا ہوا کیا ریویو ہوا میں جانتا ہوں چیپ منسٹر صاحب مصروف رہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ایٹی آر صاحب بھی مصروف ہے میں جانتا ہوں کہ سارے منسٹرز مصروف ہیں ان سے درخواست کروں گا سب سے آپ لوگ مصروف ہیں ہم کو ایک آدمی بتا دیجئے جس کے پاس ہم جا کے مل سکتے ہیں ہم ملیں گے کھڑے رہ جائیں گے آپ کے چپراسی سے بھی ملنے بولے تو ملیں گے ترنگارہ کے لئے پرانے شہر کے لئے ہماری عوام کے لئے ہم کھڑے رہ جائیں گے مگر ملیے تو صحیح کوئی وعدہ کا پورا کی دیئے سر انیس فکر صاحب بول لیں دیجئے مجھے سر میں بجٹ پہ بجٹ پہ بولیں گے صاحب اس پہ بھی بولنا ہے بجٹ پہ بھی بولیں گے بجٹ پہ آنے کا ہر وقت یہی بولیں صاحب سیشن بڑھا دیں گے ونٹر سیشن آ جائے گا پندرہ دن کر دیں گے کتنے ہوئے صاحب دوزار چودہ سے لے کر اگر ہم دیکھیں گے فگرز ہیں صاحب میرے پاس فگرز ہیں ایک سو چھبیس دن ہوئے تھے اب یہ پانچ سال ساڑھے چار سال میں صرف سکسٹی فور ڈیزی بیٹے ہم ٹی وی کے ڈیبیٹس میں زیادہ بیٹھتے ہیں اسیمیلی میں کم بیٹھتے ہیں لوگ اہمیت آج ٹی وی کی ہو گئی اس ہاؤس کی نہیں رہی بولنے دیجئے صاحب پہلے اب آپ لوگاں تیہ کر دیئے بارہ کو ختم پچیس سالوں نے آ رہے ہیں صاحب کبھی بجٹ سیشن اتنا جلدی تیزی کے ساتھ ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھیں لیٹر بھیج آمیں بی ای سی میں اس واسطے نہیں آئے ہیں جیو آپ کے چیپ منسٹر صاحب بھی نہیں آئے لیڈر آب دہ ہوس بھی نہیں آئے نہیں آئے تو پھر ہم نہیں آئے تو ہم نہیں آئے تو تو کیا ہاں تو کیا دیکھئے میں تصادم کرنا نہیں چاہتا میں تصادم کرنا نہیں چاہتا تو تو بولنا نہیں ہے یا تو آئیے مائک پہ آکے بولیے بولیے بولنے دیجئے ہم کو وہی تو بول رہا ہوں میں تو آپ مائک میں لیتے ہیں آپ وہیسی بولتے ہیں آپ مائک لے کر بولیے نا اربر صاحب بولیے آپ اتنا غصہ آپ لوگ کو اتنی ناراض کی کہ پھر کیوں بھائی بولنے دیجئے نا بولنے دیجئے شکایت کیا ہے صاحب شکایت کیا ہے بتائیے سپیکر سر سپیکر سر سبان نا پڑو کونی مریادا لوں کونی پدھتر لوں ٹائی سر پڑو واہلا سببیل لوں ندھ موت موطم ایڈ گرو ماغ کون ندھ نوٹ آئید ماندھی مار ایڈ گرو لوں لکم میرے گانٹا گانٹا ٹائمز تے گانٹال گانٹال پاٹ اینا گورنر پرا سنگمیدہ کاؤکون برجٹ میدہ مونسپال پدھومیدہ ماتلائی نایٹ ماتلائی رتے 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 پارٹنچے ویدنگا تمرو چرید اس کو لندو گرتا ہونٹا 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 ہے honorable speaker sir sir honorable minister saab is a very learned man he is also a senior man very qualified well educated i just want to tell one thing is that i am not a newcomer in this house اور کچھ میں یہاں در ایسا کہ لیکی نحitat اللہ ایش اطراک ہومgrass کی ضرورتا ہے اور phcile ق thấy نڈیور 1urai سر کوئی ا 911 جانچ پر شرار سےide بالکہ اور ایسی پیش میں راڈس ر کو ڈیوری در çünkü ان اسثورات جان له اور ان اس یرے محط تلینڈانے territory اور شراریاں pati کشött کے ب возь memories جو کچھ ہو یوں ہم اللہ کی ضرورت وا doctrانی ملت بbec ہرہرو سперتеро 높یенным چلوہم آپ ایک سو ساتھ ہیں ضرور آپ لیجئے دو دن بات کریے اتراز نہیں ہے اس بات پر اتراز اس بات پر ہے کہ ٹالرنس لیول کس کا کتنا ہے آپ کا ٹالرنس لیول ہی کم ہوتے جا رہا ہے ٹالرینٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہاں اگر اگر اکبر ہوئی سی یہاں کھڑے رہے کر ایک گھنٹہ تعریف کرے گا تو اور گھنٹہ بولو بولیں گے دیکھئے ارے دیکھئے ہلڈی ڈیموکرسی میں ہلڈی ڈیموکرسی میں ایک دوسرے کو سننے کی تاخد بھی ہونی چاہیے تنخید کو بھی سننا چاہیے جب ہی ڈیموکرسی مضبوط ہوتی ہے نہیں نہیں اکبر صاحب there was a time when i used to speak روشہ صاحب was a finance minister i used to criticize the government he used to get up from his chair and come and tell me mr. osc have spoken well very good young man he used to say i have seen so many chief ministers please please control اور میں میں یہاں کھڑے رہ کے وہ آپ نے کہا کہ اکبر صاحب بی ای سی میں نہیں آئے sir honor of speaker sir میں نہیں نہیں i am not yielding sir let me complete sir let me complete i am not yielding sir let me complete let me complete sir then i will give you an apology sir let me complete let me complete ambar gaur ipad kainagani governor prasangam me the mark arman sushin chandhi sir in ka halte mark ardu both mem